اسلام علیکم دوستوں زیادہ راجفوت ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سعید احمد راجفوت اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے سہتی آپ ہوں گے اور انشاءاللہ تندرست ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک بہترین ٹاپک جس کا نیم ہے how to create a facebook page for a business ٹھیک ہے جی جتنے بھی چھوٹے موٹے بھی بزنس مطلب اگر آپ کے ہوں تو کس طریقے سے آپ فیس بک کے ذریعے اپنے بزنس کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں بلکل فری اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی آسان میتھڈ کے ساتھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آن موبائل کے موبائل کے اوپر جو ہے وہ create facebook page for a business کس طریقے سے جو ہے وہ آپ create کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کرئے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا کبھی مت بھولئے گا تو چلتے ہمارے ٹاپک کے جانب جیسا کہ ملعب جو لوگ جانتے ہیں میں چینل کے بارے میں تو میں step by step سمجھاتا ہوں تاکہ easily جو ہے وہ سب کو easy way میں سمجھ آ جائے اور step by step آپ لوگ اپنے طریقے سے کر کے جو ہے وہ اپنا کام پورا کر لیں اور جو لوگ نئے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ملعب جو ہے ہم جو ویڈیو بناتے ہیں وہ بلکل step by step ہوتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ easily جو ہے وہ سمجھ آ جائے تو چلتے ہمارے ٹاپک کے جانب اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا فرص سٹاپ ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے on mobile open facebook the facebook app resembles a white app on a blue background doing so will open your news feed if you are already locked in into facebook ٹھیکے جی اگر جو ہے ملعب آپ کا جو ہے ملعب facebook کا جہاں پر بھی آپ نے جو ہے انسٹال کے آوائے موبائل کے اندر اگر کوئی فولڈر ہے تو فولڈر بھی ملعب آپ آن کر لیں گے اگر آپ کے موبائل کے اندر ہے تو موبائل کے سکرین کے اوپر سے آپ جو ہے وہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں facebook کو آن کرنا ہے تو سٹاپ نمبر ون تھا ہمارے پاس facebook کو ہم نے آن کیا and then ہم چلیں گے اب سیکنڈ نمبر پہ یعنی سٹاپ نمبر ٹو کے بارے میں سٹاپ نمبر ٹو ہے ہمارے پاس دیکن سٹاپ نمبر ٹو ہے آپ کو ٹیپ کرنا ہے it's جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر آرہا ہے ٹھیک ہے جی three lines یہ جو ہوتی ہیں dot کے ساتھ اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ click کرنا ہے it's either in the bottom right corner of the screen iPhone or the top right corner of the screen android میں نے دونوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ android میں اور iphone میں یہ کہاں کہاں ہوگا تو آپ کو یہ کیا کرنا ہے آپ کو کرنا ہے اس کے اوپر click کر دینا ہے جیسے یہ آپ اس کے اوپر click کرتے ہیں then ہم چلتے ہیں سٹاپ نمبر ٹو کی جانب تو سٹاپ نمبر ٹری ہمارے پاس دیکھیں سٹاپ نمبر ٹو کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ مطلب ہم نے three lines جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے اوپر آپ کو click کر دینا ہے پھر سٹاپ نمبر ٹری ہمارے پاس جیسے یہ آپ scroll down and tape pages اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے pages کے اوپر جو ہے آپ کو scroll down کرنا ہے یعنی کہ جو آپ کا mouse کا جو نیچے کا ہوتا ہے آپ اسے نیچے کر کے جیسی click کر کے نیچے لے کر آئیں گے تو اس میں pages لکھا ہوگا this option is near the bottom of the menu یہ menu کے مطلب نیچے ہوگا تو آپ کیا کریں گے آپ اس پر جو ہے وہ click کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس تھا سٹاپ نمبر ٹری کہ ہم نے سٹاپ نمبر ٹری میں کیا ہم نے سٹاپ نمبر ٹری میں کیا scroll down and tape pages یعنی پیجز کے اوپر ہم نے click کر دیا اس کے بعد ہم بات کریں گے دیکھیں سٹاپ نمبر فور ہے ہمارے پاس tape create page is near the top of the screen جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہوگا ایک تو یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا سٹاپ نمبر ٹری میں پیجز لکھا ہوا تھا اب یہاں پہ سٹاپ نمبر فور میں لکھا ہوا ہے create page ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے create page تو آج آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو create page پہ جو ہے وہ click کر دینا ہے جیسے آپ create page پہ click کریں گے دین آپ کو کیا کرنا ہے سٹاپ نمبر فائی و آپ کے پاس tab get started when promoted ٹھیک ہے جی get started پہ جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے click کر دینا ہے it's at the bottom of the screen doing so will take you to the page set up screen ٹھیک ہے جی تو آپ کو اس کے بعد کیا کرنا ہے جیسے یہ آپ کے سٹاپ نمبر فائی و کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے پھر get started پہ آپ کو جو ہے click کر دینا ہے جیسے یہ آپ get started پہ click کریں گے get started کے بعد آپ کے پاس سٹاپ نمبر سکس ہے enter your page name then tap next ٹھیک ہے جی آپ کو کیا کرنا ہے آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اپنے page کا نام جو بھی آپ چاہیں ملدہ جس بھی طریقے سے آپ جو ہے لکھنا چاہیں تو آپ یہاں پر جو ہے وہ اپنا لکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے بہت ہی easy way میں آپ جو ہے جو بھی اپنے business کا نیم جو ہے page کا نیم جو ہے رکھنا چاہتے ہیں business page کا نیم جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ تو تھا ہمارے پاس step number 6 اب ہم بات کریں گے step number 7 کے بارے میں step number 7 ہے ہمارے پاس tap choose a category this field is below the choose categories for your page heading doing so will bring up a list of options at the bottom of the page that you can scroll through تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو step number 7 میں ہم بات کر رہے ہیں choose a category مطلب ہمیں category جو ہے وہ چوز کرنا ہے کہ آیا ہمارے جو بزنس پیج ہے وہ کس طریقے کا ہے وہ ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ہے وہ اسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے یا آرٹ سے ہے یا پروڈکٹ سرویس سے ہے تو کسی بھی طرح سے ریلیٹ ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہے چوز کرنی ہے category کو ٹھیک ہے جی تو جیسے ہم نے چوز کی اس کے بعد ہم چلیں گے step number 8 کے بارے میں تو دیکھیں step number 8 میں ہم بات کر رہے ہیں select local business or companies and organize then tap done آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ لوگل بزنس کے بارے میں اپنا لوگل بزنس کے لیے پیج بنانا چاہ رہے ہیں یا کسی کمپنیز یا ارگونائزیشن کے لیے مطلب جو ہے وہ اپنا پیج بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ this will indicate your page is for a is for a business اور a company آپ سے پوچھے گا کہ یہ بزنس کے لیے ہے یا پھر یہ کمپنی کے لیے ٹھیک ہے جی تو یہ تو تھا ہمارے پاس step number 8 اب ہم بات کریں گے step number 9 کے بارے میں تو step number 9 میں دیکھئے select a subcategory tap choose a subcategory then select a business اور company general and tape done ٹھیک ہے جی جیسے کہ مطلب subcategory جو میں نے اوپر بھی بتایا تھا اسی سے relate ہو کر جو ہے وہ آپ کو subcategory جو ہے وہ choose کرنی ہے کہ آپ کے جو business page ہے وہ کس طریقے کا ہے کس type کا ہے اور جو ہے مطلب آپ کس لیے جو ہے وہ page کو جو ہے وہ جو ہے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے بات کی step number 9 کے بارے میں اب ہم بات کریں گے step number 10 کے بارے میں تو step number 10 ہے ہمارے پاس دیکھیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے tap next this button is at the bottom of the page پھر اس کے بعد آپ کو کیا کر دینا ہے next کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ next کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد step number 11 میں ہم بات کر رہے ہیں add your business address is promoted ٹھیک ہے جی if your business category and sub category allow for a street address enter your business address city zip code and phone number then tap next ٹھیک ہے جی اگر آپ یہ skip کرنا چاہتے ہیں تو skip بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ جو ہے وہ اپنا address وغیرہ اپنی category اپنی جو ہے آپ کا جو phone number ہے وہ اگر آپ جو add کرنا چاہتے ہیں اپنے page کے اندر جتنے بھی آپ کے جو client ہے وہ easily جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈ سکیں اور easily آپ سے contact کر سکیں تو اس category میں آپ جو ہے یہ سب چیزیں جو ہے وہ add کر دیں گے یہ تو تھا ہمارے پاس step number 11 اب ہم بات کریں گے step number 12 کے بارے میں step number 12 ہے ہمارے پاس add a website url then tap next دیکھیں اگر آپ کے پاس جو ہے کوئی بھی اپنی کوئی ویب سائٹ ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں وہاں پر جو ہے اپنا url جو ہے وہ آپ جو ہے وہ paste کر سکتے ہیں جیسے url پر کلک کرے گا آپ کی ویب سائٹ کوئی دیکھنا چاہے تو easily جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ پر پہنچ جائے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت اچھا طریقہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ آپ کی ویب سائٹ کو دیکھیں گے اور ویب سائٹ کے ذریعے جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ پیج تیب ایڈ پروفائل پیچر سیلیکٹ فوٹو ریسائز فوٹو ایف نیسیسری ایڈ ٹھیک ہے جی اپلوڈ پروفائل پیچر کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیجیے گا کہ سیلیکٹ فوٹو ریسائز فوٹو ایف نیسیسری اگر آپ کو ریسائز کرنا ہے اپنا لوگو وغیرہ تو آپ جو ہے گوگل پہ سرچ کر کے پیج کا پروفائل ریسائز کر آپ ایزی لگا سکتے ورنہ آپ آپ اپشن دے گا کہ it's not correct ٹھیک ہے جی ورنہ آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ مطلب نہیں لگانا چاہرے پیچر تو آپ اسکپ بھی کر سکتے میرا اسکپ لوگو وغیرہ آپ کی پیچ 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 جو ہے اگر کسی پیچ جو ہائیلائٹ کر ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے آپ کر کھل جب سکتے 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 پیچ سکر سکر سکتے پھر اس کے بعد ہم جا رہے ہیں سٹے پھر پھر 10 کی ضائع میں آپ کو co عمال یہ اب لایکی رایے منق پڑ ہوتا بن انقیام صرف سٹے پھر اگر آپ جو ہے کور لگانا چاہتے ہیں اپنے بزنس سے ریلیٹڈ اپنے پیس سے ریلیٹڈ تو آپ وہ لگا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اور یہ اچھا بھی لگتا ہے جو بھی آپ کی انفرمیشن ہے وہ آپ کور میں دے سکتے ہیں اور یاد رکھئے گا اس کو بھی آپ کو ریسائز کرنا ہوگا ورنہ جو ہے وہ انکریک کر دے گا تو یہ بھی آپ جو ہے گوگل کے ذریعے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ مجھ سے آگر کوئی ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو کائل نے مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا میں ڈائریکلی آپ کی ہیلپ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ تو کسی بھی بات میں کسی بھی کوئی بھی بات آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے کمنٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی ڈائریکلی آپ کو اس کا آنسر دوں گا اور جل سے جل دینے کی کوشش کروں گا آپ لوگ یہ مت غبرائیے گا کہ مطلب یوٹیوب پر ہے پتہ نہیں کب آنسر آئے گا نہیں ایسا نہیں ہے جیسے ہی آپ کا کوئی سوال بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ سٹیپ نمبر سکسٹین پہ ہم نے بات کی ہے ٹیپ وزیٹ پیج اٹس بلو بٹن اٹھ بارٹم اف دہ سکرین دس ویل کمپلیٹ دا سیٹ اپ پروسس اینڈ کریٹ گئر پیج ٹھیک ہے جی ابھی جو ہے وہ آپ کا جو ہے سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا ہے سیٹ اپ پروسس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے وزیٹ پیج پہ جو ہے وہ آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ وزیٹ پیج پہ جو ہے وہ کلک کریں گے ٹیپ نمبر سیوونٹین کے بارے میں ھیکے جی؟ تو اسٹیپ نمبر سیوونٹین میں آپ کو کیا کرنا ہے ٹیپ ھے ٹری ڈاٹ آپ کو نظر آرہے ہوں گے ٹیپ ہے اس mr. ڈاپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں سٹیپ نمبر ایٹین کے بارے میں ٹैپ نمبر ایٹین ہے ہمارے پاس ٹیپ آپ کو کلک کرنا ہے ایڈٹ ساٹنگز پر ٹھیک ہے جی؟ This option is in the drop down menu Doing so text you to the pages setting page ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے جو ہے آپ جو ہے ایڈیٹ سیٹنگ پر جو ہے وہ آپ کو کلک کرنا ہے سٹیپ نمبر ایٹین ہے ہمارے پاس اب ہم بات کریں گے سٹیپ نمبر نائنٹین کے بارے میں تو سٹیپ نمبر نائنٹین ہے ہمارے پاس پیج انفو کلک کرنا ہے آپ کو پیج انفو اس نیر دا ٹاپ آف دا سکرین ٹھیک ہے جی اس کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے پیج انفو پہ جو ہے وہ آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ آ جائیں گے سٹیپ نمبر ٹوئنٹی کے اوپر ہیں سٹیپ نمبر ٹوئنٹی میں ہم بات کر رہے ہیں انٹر ایئر پیج ان بسنگ انفرمیشن ٹھیک ہے جی اگر کوئی بھی آپ کی جو ہے مسنگ انفرمیشن ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ انٹر کرنی ہے you can add things like your business phone numbers hours of operation and a description of your business goals or service here the more information your page has the better informed your customers will be ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے جو ہے آپ آسانے کے ساتھ جو ہے وہ مطلب جو بھی آپ کی missing جو بھی problem مطلب آپ سے miss ہو گئی ہے کوئی بھی چیز تو وہ آپ یہاں پر جو ہے وہ add کر سکتے ہیں سٹیپ نمبر ٹوئنٹی کے بعد ہم بات کر رہے ہیں سٹیپ نمبر ٹوئنٹی ون اور لاسٹ سٹیپ کے بارے میں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سٹیپ نمبر ٹوئنٹی ون میں آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے tape save it's at the bottom of the screen doing so will save your edits your business page is now set up and ready to go ٹھیک ہے جی تو اب کیا ہو رہا ہے یہ جو آپ کا جو page ہے وہ مطلب completely بن چکا ہے edit ہو چکا ہے settings ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کو ضرور ضرور فائدہ دے گی ضرور ضرور فائدہ دے گی اور آپ کی بزنس کو گروہ کرے گی تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ جو ہے اپنے ویڈیو کو مطلب اپنے پیچ کو جو ہے وہ مطلب بہت ہی اچھی طریقے سے جو ہے وہ design کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی طریقے سے اپنے بزنس کو گروہ کر سکتے ہیں اور بہت ہی اپنے بزنس کو جو ہے وہ کامیابی تک پہنچا سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم ایک بار جو ہے وہ review ہمیشہ کرتے ہیں تاکہ آپ کی کوئی بھی کوئی problem ہو یا مطلب کوئی چیز آپ سے نکل گئی ہو مطلب آپ کو نہیں سمجھ آئی ہو تو review کے ذریعے جو ہے وہ تھوڑا سا ہم یاد دہانی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو ٹھیک ہے جی تو اب ہم بات کر رہے ہیں start کر رہے ہیں ہمارے review کے بارے میں تو آج ہمارے پاس topic تھا how to create a facebook page for a business کے مطلب ہمیں بنانا تھا business کے لیے page بنانا تھا ہمیں open کرنا تھا اس کے بعد ہم نے step number two میں کیا tape three lines جو مطلب نظر آتی ہیں اس کے اوپر ہم نے click کیا اس کے بعد ہم نے step number three میں آ کر جو ہے scroll down and tape pages پہ ہم نے click کیا تھا اور اس کے بعد step number four میں ہم نے جو ہے وہ tape create پہ click کیا تھا اور step number five میں ہم نے بات کی تھی tap get started اس پر ہم نے click کیا تھا اس کے بعد ہم نے بات کی تھی step number six میں enter your pages name کے مطلب ہم نے page کے نام کو جو ہے وہ add کیا تھا اس کے بعد ہم نے بات کی تھی step number seven کے بارے میں یعنی tap choose a category کہ ہمیں جو ہے وہ category جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ مطلب choose کرنی ہے step number seven کے بعد ہم نے بات کی تھی step number eight کے بارے میں یعنی select کرنا تھا ہمیں local business یا companies یا organization ہماری کیا چیز کے لیے ہم جو ہے وہ مطلب ہمارا page بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے step number nine میں بات کی تھی select a sub category tap choose a sub category ٹھیک ہے جی ہم نے step number nine میں جو ہے وہ category کے بارے میں بات کی تھی sub category کے بارے میں اس کے بعد ہم نے بات کی تھی step number ten میں ہم نے بات کی next کے بارے میں کہ اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ next کردینا ہے step number 11 میں ہم نے بات کی add your business address if promoted ٹھیک ہے جی آپ کے جو address وغیرہ ہے وہ آپ کو add کرنا ہے اور اگر آپ skip کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں step number 12 میں ہم نے بات کی تھی add a website url then tap next ٹھیک ہے جی کیا آپ کی جو بھی website ہے اسے url آپ جو ہے وہ وہاں پر add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے بات کیا step number 13 کے بارے میں کہ upload a profile picture for your page کہ آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ upload کرنی ہے اپنی picture آپ کے اپنے page کے لیے اس کے بعد ہم نے step number 14 میں ہم نے بات کی تھی کہ tap next it's at the bottom of the screen ٹھیک ہے جی ہم نے اس کے اوپر next کے اوپر click کر دینا ہے تاکہ جو ہے ہم step number 15 تک آ سکیں step number 15 میں ہم نے بات کی تھی add a cover for to اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اس کے resize کے بارے میں بات کی تھی کہ مطلب اگر اگر آپ کا جو ہے resize صحیح نہیں ہوگا تو وہ incomplete کر دے گا اور آپ کا cover add نہیں ہوگا اس کے بعد ہم نے بات کی تھی step number 16 میں تو step number 16 میں ہم نے بات کی تھی tap visit page it's a blue button at the bottom of the screen this will complete the setup process and create your page ٹھیک ہے جی تو آپ مطلب جو ہے visit کر سکتے ہیں اپنے page کو اور اگر کوئی بھی مطلب آپ کا جو ہے آپ کی جو بھی پیج میں جتنی بھی آپ نے adding کی ہے وہ complete ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے بات کی step number 17 میں کہ آپ کو جو ہے tab 3 dot پہ جو ہے وہ مطلب آپ کو کلک کرنا تھا اس کے بعد step number 18 میں آپ نے کیا tab edit settings کے مطلب کوئی بھی settings وغیرہ جو ہے وہ آپ کو کرنی تھی تو ہم نے settings وغیرہ جو ہے وہ کی اس کے بعد step number 18 کے بعد step number 19 میں ہم نے کیا tape page info it's near the top of the screen ٹھیک ہے جی تو ہم نے جو ہے page info پہ ہے وہ کلک کیا تھا اس کے بعد 20 پہ ہم نے دیکھا تھا step number 20 پہ interviewer page is missing information کہ اگر کوئی ہم سے کوئی چیز جو ہے وہ miss ہو جاتی ہے تو وہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ add کریں گے اور in the last ہم نے step number 21 پہ دیکھا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ save کر دیا تھا it's the bottom of the screen screen کے اوپر ہم نے save کر دیا تھا اور ہمارا جو ہے business page جو ہے وہ ready ہو گیا تھا تو اتنی آسانی کے ساتھ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور step by step میں نے سمجھانے کی کوشش کیا اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے کام آئی ہوگی اور آپ کے business کو grow کرے گی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو like کریے گا دوسروں کے ساتھ share کرنا کبھی مت بھولی ہوگا اور kindly میرے چینل کو subscribe کریں کیونکہ اس چینل مطلب اس ویڈیو کو بنانے میں اس کی graphics کرنے میں اور آپ تک پہنچانے میں محنت اور time دونوں spend ہوتے ہیں تو kindly میری help کریں اور مجھے support کریں مجھے subscribe کریں thank you so much next ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا جب تک کے لیے اللہ حافظ